ناظرین کوئی ایک دو دن پہلے میں نے اپنے چینل پر ایک کمنٹ پڑھا تھا جو میں نے آپ لوگوں کے لئے دوبارہ نکالا ہے کمنٹ یہ تھا کہ سر میری ایک پرابلم ہے میں جب بھی وازار یعنی سٹی سے کوئی بھی چیز حریدنے چاہتا ہوں تو کنفیوس ہو جاتا ہوں کہ یہ لوں یا نہ لوں اگر مجھے کوئی چیز نہ بھی پسند آئے پھر بھی یہ سوچتا ہوں کہ یار اس نے اتنی زیادہ چیزیں مجھے نکال کے لکھائی ہیں کوئی نہ کوئی چیز لے ہی لوں اگر کچھ نہ لیا تو یہ کیا سوچے گا کہ کب سے اسے چیزیں دکھا رہا ہوں کوئی لے نہیں رہا اور دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی چیز لیتا ہوں تو اس کی پرائس کام کروانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے اب اکثر دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو گاہ کے دکان میں آتے ہی چیزوں کے ڈیر لگانے شروع کر دیتے ہیں اور ایک کے بعد ایک چیز نکال کے رکھتے جاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی سائیکلاجیکل ٹرک ہے جو دکاندار آپ پہ لگاتے ہیں کہ اگر وہ اتنی زیادہ چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ اس کی دکان تحالی ہاتھ واپس لوٹتے ہوئے اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کریں گے کہ اس بچارے نے ہمارے لئے اپنی ساری دکان میں محس ڈال دیا ہے اور ہم بغیر کوئی چیز حریدے واپس جا رہے ہیں تو کچھ ٹرکس وہ ہیں جو دکاندار آپ پہ لگاتے ہیں اور کچھ حربے وہ ہیں جو آپ دکانداروں پہ لگا سکتے ہیں تو اس وڈیو میں دس ٹرکس ہیں جو اگر آپ دکانداروں سے بحث کے دوران استعمال کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت سے زیادہ قیمت دے کے نہیں آئیں گے اور اس وڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب دکاندار میرے سامنے چیزوں کے دیر لگا دیتے ہیں تو میں کیا کیا کرتا ہوں اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعے ہیں تو مزید وڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان دس ٹرکس پہ جانے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ دکاندار سے بحث نہیں کر پاتے حصوصاً پرائس کم کروانے کے لئے یا اگر آپ اس کی دکاندار سے حالی ہاتھ واپس لوٹتے ہوئے ایزی فیل نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ آپ میں کانفیڈنس کی شدید کمی ہو یا پھر کسی وجہ سے لوگوں کو انکار کرنا مشکل لگتا ہو اب چونکہ آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کانفیڈنس کے لوگوں کو انکار نہ کر پانا آپ کا مسئلہ ہے تو آپ یہاں بے وڈیو کے سکوننے میں آئی کہ بٹن کو ٹاج کر کے دیکھ لیجئے یہاں پہ میں نے کچھ وڈیوز کے لنکس رکھے ہیں جو آپ کے کام آئیں گے آئیے اب ٹپس پہ چلتے ہیں شروع کی ٹپس قیمت کام کروانے کے لئے ہیں اور آہر میں کوئی چیز پسند نہ آنے کی صورت میں کیسے اعتماد سے باہر آئیں نمبر ایک اسے نگوشیشن میں پوزیشننگ ٹیکنیک کہتے ہیں جو پاکستانی دکانداروں سے بحث کے دوران بڑی اچھی طرح کام کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ایکسر پاکستانی دکاندار اگر چیز کی قیمت نو ہزار بتائیں تو اسے چار پانچ یا چھزار کا بیج دیتے ہیں اور پوزیشننگ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ چیز کو دیکھ کے خود جاج کریں کہ چیز کتنی قیمت کی ہو سکتی ہے پھر یہ اندازہ لگائیے کہ دکاندار اسے کتنی قیمت میں بیج دے گا اب آپ دکاندار کی بتائی ہوئی قیمت یعنی نو ہزار کو اگنور کر دیں اور اسے اپنا اندازہ بتائیے یعنی اگر آپ کو لگے کہ دکاندار اس چیز کو پانچ ہزار میں بیج دے گا تو آپ اسے چار ہزار بتائیں اب دکاندار بھی کچھ نیچے آئے گا اور آپ بھی چار ہزار سے سوڑا اوپر جائیں اور جو قیمت آپ کو مناسب لگی تھی اس قیمت پہ ریدنے کی کوشش کریں اب زیادہ لوگ گلتی یہ کرتے ہیں کہ وہ اسی شچوں پانچ میں رہتے ہیں کہ کہیں وہ زیادہ ہی کم قیمت نہ بتا دیں اور یہ کہ کہیں ان کی بیستی نہ ہو جائے دوسری طرف دکانداروں کا رویہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی آپ کو اتنی زیادہ قیمت بتا دیتے ہیں کہ جو قیمت آپ کو مناسب لگتی ہے آپ وہ قیمت بتاتے ہوئے ہشک جاتے ہیں تو پوزیشننگ ٹیکنیک اصل میں یہی ہے کہ آپ اپنی جاجمنٹ کی بیس پہ اپنی پوزیشن سیٹ کریں نہ کہ اس بیس پہ ایک دکاندار نے آپ کو کیا قیمت بتائی ہے اب اگر آپ میں اتنا کانفیڈنسی نہیں ہے کہ آپ اپنی پوزیشن سیٹ کر سکیں تو اسی لئے میں نے یہاں پہ کچھ اور ویڈیوز کے لنکس منچن کیے ہیں اور اگر آپ کو بلکل ہی کسی چیز کی قیمت کے بارے میں اندازہ نہیں ہے تو اس کے لئے ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ فائنل چیز حریدنے سے پہلے ایک دو دکانوں کو ویسٹ کر لیں نمبر دو اسے بروکن گرامو فون ٹیکنیک کہتے ہیں پہلے لوگ گرامو فون سے گانے وغیرہ سنا کرتے تھے اور جب کوئی ریکٹ پرانا ہو جاتا تھا یا پھر سکریچ وغیرہ آ جاتے تھے تو گرامو فون صرف اسی حصے کو رپیٹ کرتا رہتا تھا جس پہ سکریچ نہیں ہوتے تھے تو حریداری میں اس مراد ہے کہ آپ بھی اپنی ایک پرائی سیٹ کریں اور اسے رپیٹ کرتے رہیں جیسے یہ کہیں کہ میں توفزار ہی دوں گا اب دکان درچہ ہی کچھ بھی کہے آپ دوبارہ رپیٹ کریں کہ میں توفزار ہی دے سکتا ہوں اصل میں اس میں ٹریک یہ ہے کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اجماع کسی جملے کو ساتھ دفعہ سنیں تو اس کے حلاف ہمارا امزاہمت ٹوٹ جاتی ہے جیسے اگر آپ کسی بندے کے ساتھ بحث کر رہے ہوں اور اگلا بندہ بار بار اپنا ہی آرگومنٹ رپیٹ کیے جائے تو یا تو آپ اس کی بات سے اتفاق کر لیں گے یا پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے تو اس ٹیکنیک میں دکان دار آپ کے موز سے ایک چملہ سننے کے بعد یا امزاہمت کرنا باندھ کر دے گا اور اگر آپ زیادہ ہی کام قیمت پر اڑے ہوئے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو آپ کے حال پر چھوڑتے اور اپنی چیز فروحت نہ کرے یاد رہے کہ ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ٹکنیک ہر دکان دار پر کام نہ کرے اور ممکن ہے کہ آپ کو ایک ہی دکان دار پر ان میں سے ملٹیپل ٹکنیکس لگانی پڑیں نمبر تین کسی چیز میں اپنا حد سے زیادہ انٹرسٹ ظاہر نہ کریں اب بے شکہ آپ نے اس چیز کو تصور میں ٹرائی کر کے بھی دیکھ لیا ہے اور یہ بھی تصور کر لیا ہے کہ جب آپ کی صحیح لیاں آپ کو یہ پہنے ہوئے دیکھیں گی تو کتنا جیلس ہوں گی پھر بھی دکان دار کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ چیز آپ کو اتنی زیادہ پسند آئی ہے کہ آپ اسے لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اب کچھ دکان دار زیادہ ہی چلاک ہوتے ہیں اور آپ کی نظروں سے ہی جان جاتے ہیں کہ جو پانچ یا چھ چیزیں اس نے آپ کو دکھائی ہیں ان میں سے کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دکان دار جو بھی چیزیں آپ کو دکھائے انہیں برابر ٹائم کے لیے دیکھیں اور کسی ایک ہی چیز کو بار بار اٹھا کے نہ دیکھتے رہیں نمبر چار اگر کوئی دکان دار آپ کو کسی چیز کی قیمت بتائے اور وہ قیمت آپ کو زیادہ لگے تو بڑی بے یقینی اور حیر سے دکان دار کی طرف دیکھیں بلکہ ایسے ظاہر کریں کہ جیسے اس نے بڑی واہیات بکی ہے یا پھر وہ آپ کو لوٹنے کی کوشش کار دہا ہے آپ کا مقصد صرف دکان دار کو یہ احساس دلانا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی قیمت بہت زیادہ ہے جو اسے کام کرنی چاہیے نمبر پانچ جب آپ کوئی چیزیں پرڈکٹ ہریدنے چاہیں تو ایسے ظاہر کریں کہ جیسے آپ اس پرڈکٹ کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپ یہ چیز ہریدنے آئے ہیں اگر ممکن ہو تو اس کا نام ایک دفعہ گوگل کر لیا کریں تاکہ آپ کو تھوڑی سی ناؤ ہو مل جائے کہ یہ چیز کیسی ہے اور کتنے تک کی ملتی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب دکان دار دیکھے گا کہ آپ کو اچھا حسن نالچ ہے تو وہ آپ کے ساتھ ریلسٹک رہے گا اور پہلے ہی بہت زیادہ قیمت نہیں بتائے گا نمبر چھے ایسے پریٹینڈ کریں کہ جیسے آپ چیز ہریدے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں ویسے یہ کوئی اتنی نئی ٹپ نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ آپ ہارپٹان کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہوں گے ویسے کچھ کسٹمر ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبردستی پیسے دکان دار کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہیں پہ مہمان گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سب سے چھوٹے بچے کو پیسے دے کے جائیں گے نمبر ساتھ اگر کسی چیز کی کوالٹی آپ کو اچھی نہ لگے تو مو پھاٹ کے دکان دار کو بتائیں کہ اس چیز کی کوالٹی بری ہے اور قیمت زیادہ ہے اس سے بھی فرق پڑے گا اب دکان دار چاہید آپ کو اس چیز کی حوبیاں گنوانا شروع کرے لیکن آپ اپنے آرگومنٹ پر اڑے رہیں اور قیمت کام کروانے کے لئے بار بار اس چیز کی بری کوالٹی پرانے سٹائلیاں کسی اور حامی کو منچن کریں نمبر آٹھ اگر کوئی دکان دار ایک دفعہ تھوڑی سی قیمت کام کر دے تو پھر یہ آپ کے لئے کی ہے یہاں پہ فرض کریں کہ اگر اس نے ایک دفعہ قیمت کام کی ہے تو مزید کام کرے گا اب یہ آپ پہ ہے کہ مزید قیمت کام کروانے کے لئے آپ اسے کتنا پوش کر سکتے ہیں نمبر نو اگر آپ کسی دکان دار سے ماضی میں صرف ایک دفعہ کچھ چیز حرید چکے ہیں تو اب آپ اپنے آپ کو اس کا ریگولر کسٹمر کہیں یعنی آپ پہلے بھی اس کے پاس آتے ہیں اور اگر اس نے آپ کو حالی ہاتھ واپس جانے دیا تو یقیناً بڑی گلتی کرے گا اور ایک ریگولر کسٹمر سے ہاتھ دو بیٹھے گا اور غالباً آپ دوبارہ اس کے پاس نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ پہلے کبھی بھی اس دکان دار کے پاس نہیں گئے تو اس معاملے میں چھوٹ نہ بولیں کیونکہ ایک جوک مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی دکان دار نے نئی دکان کھولی اور پہلے دن ہی اس کے پاس ایک گاہ کھایا اور اسے کہنے لگا کہ میں تو جب بھی آتا ہوں آپ کے پاس ہی آتا ہوں نمبر دس اگر کوئی دکان دار آپ کو چیزیں دکھانے کے بہانے آپ کے سامنے چیزوں کے ڈیر لگا دے اور اس طرح کا امپریشن دے کہ اگر اب بھی آپ اس کی دکان تھے حالی ہاتھ واپس گئے تو یقیناً آپ کشمار ظالموں میں ہوگا اگر ایسی بات ہے تو یاد رکھئے کہ یہ دکان دار کی جاب ہے کہ وہ چیزیں دکھائے اور آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے اور ایسے صورتحال میں کنفیوس ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے ہی اپنے دل میں ٹھان کے جائیے کہ دکان دار چاہے جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھائے آپ تب تک نہیں ہریدیں کہ جب تک آپ کا دل راضی نہ ہو میرے ساتھ بھی دکان دار اکثر ایسے ہی کرتے ہیں چیزوں کے ڈیر لگا دیتے ہیں یا پھر چیزیں ٹرائی کرنے کا کہتے ہیں اور اگر کوئی چیز فٹ نہ بھی ہو تو بھی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی لگ رہی ہے تو اگر میں نے وہ چیز نہ ہرید نہیں ہو تو میرے پاس صرف ایک یا دو جملے ہیں جو میں ہمیشہ بولتا ہوں ایک یہ کہ مجھے یہ چیز پساند نہیں آئی اور دوسرا اگر میں کوئی چیز پہن کے ٹرائی کروں تو کہہ دیتا ہوں کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی یا میں اس میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تو آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پساند نہیں آئی یا اچھی نہیں لگی یا مجھ پہ اچھی نہیں لگے گی اور بس آپ کو زیادہ وزاستیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر گیارہ گیارہ نمبر طریقے میں یہ ہے کہ اگر اوپر والا کوئی بھی طریقہ کام نہیں کرتا تو آپ یہ والا طریقہ ازمائیں یہ طریقہ تھوڑا سا رسکی ہے ویسے گورت سے دیکھئے گا یہ لڑکی گالبن جولری سٹور میں ہے اسی طرح اگر آپ کو جوتے چاہیے یا آپ نے جوتے کھانے ہوتی ہے تو یہ طریقہ استعمال کیجئے گا ممکن ہے کہ آپ کو جوتے کھانے کو مل جائیں اور ممکن ہے کہ بعد مزاق میں ٹیال جائے ناظرین یہ پرینک تھا اور ٹوٹل داستی طریقے ہیں امید ہے کہ یہ وڈیو آپ لوگوں کو پساند آئی ہوگی اب اگر لوگوں کو انکار نہ کر پانا یہ کانفیڈنس کی کمی آپ کا مسئلہ ہے تو اوپر دائیں کونے میں آئی کے بٹن پر کلک کر کے وڈیوز دیکھ لیجئے اور اگر آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑھتا ہے جو آپ سے ذاتی سوالات پوچھتے ہیں جیسے آپ کی سیلری کتنی ہیں یا پھر آپ کی اور ذاتی ہیں اگر علم معاملات کی ٹو لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے میرے چینل پر ایک وڈیو ہے جس کا لنک اس وقت سکرین پر موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کلک کر لیجئے اور اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعے ہیں تو مزید وڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں خدا حافظ